ہاں میں پنتیاں پڑھ رہا ہوں جرہ آگے سے پیچھے تک اوپر سے نیچے تک جرہ آپ جوردار تالیوں کے بیچ میں ابھی رندن کر دیجئے گا کہیں خمار بارہ بنکوی نے لکھا کہ ایک پل میں ایک صدی کا مجا ہم سے پوچھئے دو دن کی زندگی کا مجا ہم سے پوچھئے بھولیں گے رفتہ رفتہ انہیں مدتوں میں ہم قسطوں میں خودکسی کا مجا ہم سے پوچھئے اور دو پنتیاں پڑھ رہا ہوں چکیا والو اور ہسنے کا سوک ہم کو بھی ہے آپ کی طرح ہسنے کا سوک ہم کو بھی ہے آپ کی طرح ہسیے مگر ہسنے کا مجا ان سے پوچھئے ایک بھولا صدر میرے ہاتھ دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر جوردار تالیوں کے بیچ میں ابھی نم نم کرے آدمی یہ دینیز دے ہاتھی دیکھا پورے اوبجہ پریوار کو اوبجہو بدھائیاں دیتا ہوں بہت اچھا سنتے ہیں اتنے اچھے سروتہ ہم نے نہیں دیکھے اور نیسند اشور نے چاہا تو جہاں جہاں اور کبھی سممیلن ہوں گے ہم یہاں کے سروتہوں کو لکھے جائیں گے بہت بڑیہ سنت ہے اور آپ کا جو پیشہ ہے پترکاریتا اس میں انوساسن پار کی نجر اور انونے ہونا چاہیے پریم سدبھا اور پرساسن نرنکسن ہو جائے تھوڑا بھے ہونا چاہیے مستی رہے سارے محول میں گاؤں میں شہر میں اس کے لئے جرور ہی آپ کے بیچ میں وشکرما ویجے ہونا چاہیے میں یہ سوچ رہا ہوں اتنی مستی یہاں ہے بچے کیسے ہوں گے دادا یہ بھارت ورش میں پہلے آدم ہیں جن کا آدھار کٹ میں جیسی تصویر ہے ویسی یہاں بھی ہے پڑا آم کرتا ہوں تھوڑی دیر میں آپ کے بیچ میں ہوں یہاں پر جتنی اچھی کویتائیں ہوئیں اتنی اچھی میں نہیں سنا سکتا دیہاتی آدمی ہوں میں اپنے انبھو آپ سے ساجہ کروں گا لیکن آپ اچھے شروعتا ہوں اس میں سے اچھی باتیں اٹھا لینا پڑا آم کرتا ہوں ایک بار تالیا بجا کے برجہ دے دیں پہلے اس لئے بجوالی بجی نہیں بجی بتا دیں آنند کی باتیں میں آنند دیکھنے کے لئے شروع کرتا ہوں لوگ بولتے ہیں دیہاتی میں اکل نہیں ہوتی لیکن دیہاتی میں صحیح میں اکل نہیں ہوتی ہے یہ دیہاتی اگر باجیو میں گمی ہو تو اس کو اکلے رونے نہیں دیتا اور ایک روٹی بھی ہوں ہاتھ میں سامنے بھوکے کو بھوکا سونے نہیں دیں واہ 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 میں اس پریسر سے اس پریویش سے ہوں میں بات کرتا ہوں آپ تک پوچھے گی مجھے معلوم ہے یہاں کا ایک ایک سروتا جاگ رکھ ہے اور سمجھنے والا ہے یہ لڑکا بہت دیڑ سے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر آ رہا ہے میں پتہ نہیں میں ایک آدمی ایک کارکر میں ایسی گھوم رہا تھا میں نے کہا کہے گھومرو بھییا چین نہیں ہے کیا بولے ہائے کھل نہیں رہی ہے تو کوئی ایسی دکت نہ ہو میں انبھو بہن نے پہلی بولا میں انبھو ساجہ کروں گا انبھو ساجہ کروں گا بات آپ کے بیچ میں رکھتا ہوں کہ کہتے ہیں لوگ کہ آج کے دور میں جانے کب کی بات کرتا ہے کہ آج کے دور میں جانے کب کی بات کرتا ہے چار کے بیچ میں مذہب کی بات کرتا ہے کہ آج کے دور میں جانے کب کی بات کرتا ہے چار کے بیچ میں مذہب کی بات کرتا ہے اور بات بات میں نکل آتے ہیں کھنجر یا ہی نادان ہے وہ بے سبب کی بات کرتا ہے نادان ہے نادان ہے نادان ہے وہ بے سبب کی بات کرتا ہے اور گفلتوں میں ہی رہا ساری زندگی جو آدمی موت کو سامنے دیکھ رب کی بات کرتا ہے موت کو سامنے دیکھ رب کی بات کرتا ہے اور بدحالی سے اس کی سارا زمانہ واقف ہے بدحالی سے اس کی سارا زمانہ واقف ہے پاگل لا کرون عرب کی بات کرتا ہے اور پگڑنڈیوں پر چل کر کہتا ہے دنیا دیکھے گا پگڑنڈیوں پر چل کر کہتا ہے دنیا دیکھے گا دہاتی ہے مگر گزب کی بات کرتا ہے دہاتی ہے گزب کی بات کرتا ہے لوگ بولتے دہاتی میں اکل نہیں ہوتی صاحب صحیح میں نہیں ہوتی تھوڑا سی دوسرے ٹائپ کی ہوتی ہے پچھلے دنوں میں ناکپور گیا آپ نے سنا ہوگا ناکپور کا سنترہ بڑا پر صد ہم نے کہا ہے سنترہ کھایا جائے دہاتی آدمی ہیں دہاتی طریقے سے سوچتے ہیں ہم وہاں گئے بھائی ساب سنترہ منڈی ہے وہاں پر ہم نے کہا بھائی ساب تاجہ سنترہ دینا تو دکان والے نے ہمیں اوپر سے نیچے تک دیکھا بولا یار ایان ناکپور شہر میں ایک بھی سنترے کا پیڑ نہیں کہاں کا تاجہ سنترہ ہم نے کہا ہمیں تو تاجہ کھانا ہے بولے تاجہ کھانا ہے تو گاؤ دے ہاتھ میں جاؤ بگیچے میں جاؤ سنترہ کے بگیچے میں تاجہ سنترہ ملے گا من تھا تاجہ کھانا ہے ہم وہاں سے بارہ کلومیٹر دو دکھ دے گا وہاں چلے گئے سنترے کا بگیچہ لگا ہوا تھا سنترے کے بگیچے کے باہر ایک دہاتی آدمی دھوٹی پینا سر میں گمچھا لپیٹا ٹوکری میں سنترے بیچ رہا تھا دہاتی کا دماغ دیکھنے میں نے کہاں سنترہ اٹھایا سونگا اچھا لگا اس سے بولا بھائی سابی کیسے دیئے بولے پانچ روپے کا یہ ہمیں سنترہ پسند آیا ہم نے کہاں ایسا کرو دس روپے کے دو دے دو وہ بولا نہیں یہ کھائے گا میں نے کہا میں سمجھ گیا پانچ روپے کا یہ کھائے گا اس لئے کہہ رہا ہوں کہ دس روپے کے دو دے دو وہ بولا نہیں پانچ روپے کا یہ کھائے گا یار میں نے کہا میں سمجھ گیا میرے بھائی پانچ روپے کا یہ کھائے گا اس لئے کہہ رہا ہوں کہ دس روپے کے دو دے دو وہ بولا نہیں پانچ روپے کا یہ کھائے گا میرا دماغ خراب ہو گیا میں نے کہا عجیب کس میں کے بیوکف ہو دہاتی کہیں کہ جب پانچ روپے کا ایک دے سکتے تو دس روپے کے دو نہیں دے سکتے تو مجھ پہ چڑ پلا بولے تم میں جاتا عقل ہے تو پانچ پانچ روپے کے دو بار نہیں لے سکتے دماغ لگاتے ہیں دماغ لگانے کا طریقہ حد کردی صاحب دے حد دی دماغ تو کہیں بڑے عدبوت ہو جاتے ہیں بڑے عدبوت ہو جاتے ہیں پچھلے دنے ایک مہمسین لگی تھی آپ نے سنا ہوگا جو پرتیو کے گرتوہ کسن کینڈر کو دیکھنے کے لیے گریڈیل کر رہے تھے لوگوں نے اس کو روکا سمجھایا کہ بولے ایسا مت کرو پرلے آ جائے گا ایسا نہیں کہ پریوگوی دیشوں میں ہوتے ہیں اپنے دیش میں بھی ہوتے ہیں اور ایسا نہیں کہ شہروں میں ہوتے ہیں دیہات میں بھی ہوتے ہیں ہمارے دیہات میں کھلیان میں ایک آدمی نے کتے کو پکڑا اور اس کی پوچھ میں پونگلی ڈال رہا تھا ارے میں نے کہا کیا کر رہے ہیں میرے بھائی تم نے سنا نہیں کیا کتے کی پوچھ کو بارہ سال پونگلی میں رکھو تب بھی چیدھی نہیں ہوتی تو دارسلیک اندازیں مجھ سے بولا دینیز بھائی کتے کی پوچھ کون چیدھی کر رہا ہے بھے تو پونگلی ٹیڑی کرنے کا پریوگ کر رہا ہوں دیماغ لگاتے دیماغ لگانے کا طریقہ حد ہے ساکھ کچھ لوگ تو اور زیادہ دارسلیک بن جاتے ہیں میرے ایک دیہاتی نتر نے کھیت میں پککا مکان بنایا اس کا چھپر کچھا بنا دیا میں نے کہا میرے بھائی جب اتنا پککا مکان بنایا تو اس کا چھپر بھی پککا بنا دیتا تم سے دارسلیک اندازیں مولا دینے سوئے تم نے سنا نہیں کیا جب اوپر والا دیتا ہے چھپر پھاڑ کے دیتا ہے یار کون بار بار چھپر ریپیر کروائے تب ہم بھی دارسلیک بن گئے ہم نے کہا پکلے تب تو تو کچھا بھی نہیں پہنٹا ہوگا بولا کیوں میں نے کہا تُو نے سنا نہیں کیا جب اوپر والا لیتا ہے تو کچھا بھی اتار لیتا ہے تو دیماغ لگاتے ہیں دیماغ طریقے کیا لگ ایسے لوگوں کے بیچے میں آپ کے بیچ میں ایک بار تالیا بزا دیجے ایک قویتہ رکھتا ہوں منج کا ساتھ چاہتا ایک قویتہ میرا پریوگ دیہتی یادرہ کرتا ہے تو اپنی یادرہوں میں کچھ بات رکھ کر جاتا ہے میری باتیں سب کو اچھی لگے میں اس بات کی پرواہ نہیں کرتا لیکن میں جو کوشش کرنا چاہتا اس میں پیچھے ہٹنا بھی نل چاہتا میری قویتہ ہے گنہ رس بہت وائرل ہوئی ہے کچھ لوگوں نے سنا ہوگا آدھرنی سنا ہے اپنے پرنام کرتا ہوں آپ کو بڑیا من سے سنی جے گا میں آٹھ ٹی وی چینل میں آیا ہوں یہاں کے لوگ زیادہ آئے ہوں گے لیکن یہ جس سیڈیل میں میں نے کام کیا اس میں ان لوگوں نے کام نہیں کیا پیچھلا والا جو مہا بھارت قرآنہ بیار چوپرا کا دور درسن میں رہوار کے دن صبح نو وجہ آتا تھا اس میں ایک اپیسوڈوں میں نے کام کیا ہے اپیسوڈ نمبر چھہتر دادھرنی آپ کو یاد ہوگا قرآنہ بیار چھہتر کا میدان ادھر بھشم پتامہ کا رت ادھر ارجن کا رت یاد کیجئے وہ درسن اس اپیسوڈ میں میں نے جو کام کیا بھشم پتامہ کے رت کے بھائی وہ جو چوٹھی لاس تھی مجھے لگا کہ آپ ورسو پورانے سندباد جہا جی سیریل کی بات کر رہے ہیں چونکہ وہ لاس اوندھی پڑی ہوئی تھی اس لئے لوگوں کو میرا چہرہ یاد نہیں ہے آپ کے بیچ میں وہ آدمی کھڑا ہے لیکن جو پریت آپ تک پہنچا رہا میری سیرکاویتا گننا رس اس کو سنے کے ساپ بی اچیو میں میں ایک ہفتہ رہا تھا سن 2018 میں جب وہاں نیشنل کنوینشن اگر آپ کو یاد ہے میرا پریوگ آپ تک پہنچا میں پہنچاتا ہوں میری کویتا کا سیرسک ہے گننا رس آپ کے ادھر گننے کی فسل گنگا کنارے ہوتی گنگا تیرے ہوتی ہے ادھر گننے کی بوائی کیسے ہوتی مجھے نہیں معلوم میں بالا کھاک کے بسٹین سے کوی سمیلن کے لیے جا رہا تھا تو وہاں پر ہم سارے کوی مطر جمع ہوئے سب لوگ آپ اس میں چرچہ کرنے لگے آج یہ کوی سمیلن بہت مجھا جائے گا ہمارے پاس ہاں سے رس کا کوی سرنگا رس کا کوی کرون رس کا کوی تو وہاں کولو سے گنڈا رس نکالنے والا آدمی کھڑا تھا بولے بھائی ساہب آپ کی کویتہ اور ساہتے میں کتنے رس ہوتے مجھے نہیں معلوم لیکن میں گیرینٹی کے ساتھ بولتا ہوں میرے گنڈے میں مجھ سے زیادہ رس ہوتے ہیں وہ ساہت کسی بھرم میں مجھ سے یہ بات کہہ گیا لیکن میرے لئے بھومی کا چھوڑ گیا وہ بھومی کا آتک پہنچا آتا ہوں اس کے بعد لگے کہ دینیز دہہتی کا پریوگ اچھا ہے تو آپ کا آسیرانات ملے پیار ملے پہنچا آتا ہوں ساہب گنڈے لاتھی کی سکلکہ ہوتا آپ نے دیکھا ہے اس کی روپائی کی جاتی میرے ادھر تو گنڈے کی ڈالی ڈالی کاٹی جاتی ہے جمین میں جوت کر کیاریاں بنایا جاتی ہے اس میں پانی بہا کر کچڑ کی آ جاتا ہے اور گنڈے کی ڈالی کو رکھ کر اس کو پیر سے دفنا دیا جاتا ہے یہ پرکریہ ہے گی مارک میں رکھنا سننا سواغہ دادہ دھیان دیجئے گا کہ گنڈا گڑے تو ویفت سے رس اگر لگے رس کہیں جادہ ہے تو آپ جوئے گا کہ گنڈا گڑے تو ویفت سے رس گنڈا پلے تو واسلے رس گنڈا بڑھے تو سرنگار رس کہ گنڈا گڑے تو ویفت سے رس گنڈا پلے تو واسلے رس گنڈا بڑھے تو سرنگار رس گنڈا کٹے تو کرون رس گنڈا پیٹے تو میٹھا رس میٹھا رس ساہیت میں نہیں ہوتا ہے اس کا دعویٰ اس لئے مجبود تھا سنیے گا گنا سڑے تو سومرس اچھا تالیہ وہی لوگ بجائے جنہیں پتہ یہ ورسوں کی سودھ آپ کی بول رہی ہے میں ہوں اس میں سامل ہوں صاحب ایسا نہیں میں بات کرتا ہوں سومرس کے بھی اپنے مجھے ہیں آپ نے تو لکھوی پیلس میں کیا بھاری انتظام کیا صاحب کبھی 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 سہر میں جاؤ تو بڑی دکتیں ہو جاتی ہیں ایک جگہ کبھی ساملہ کے بعد میں رکھنے کے لئے گیا آرام کے لئے گیا تو دیکھا ہال میں بہت سارے مچھر ہیں تو میں نے آئے جہاں مہدے سے کہا کہ بھائی صاحب اتنے سارے مچھروں کے بیچ میں کیسے سو پاؤں گا تو آئے جہاں مہدے نے اس سے کہا دیکھو کونے میں ایک ددہ جی بڑے آرام سے سو رہے ہیں میں نے کہا اتنے سارے مچھروں کے بیچ میں ددہ جی کا آرام سے سونے کا مطلب بولے ددہ جی نے ایک پاؤ سومرس لے لیا ہے تو میں نے کہا ایک پاؤ سومرس لینے کا مطلب بولے ددہ جی کو آدھی رات تک ہوش ہی نہیں رہے گا میں نے کہا پھر آدھی رات کے بعد تو بولے پھر مچھروں کو ہوش نہیں رہے گا میں نے کہا ترکیب تو بڑی خاص ہے بہت سارے کارکرام اپنے پاس ہے اپنے کو روز جاگلا کارکرام دینا تو سونا جروری ہے چلو ددہ جی کا اوپر وہ والا پریوگ ہم بھی کر کے دیکھتے ہیں ہم شہر کی انگریجی دکان میں گئے ہیں اب یہاں الگ سے بتانے کے جروت نہیں کہ انگریجی اور دیشی ہوتی کیا ہے میں اس دکان میں گیا میں نے کہا بھائی صاحب ایک پاہ سومرس دینا اس آدمی نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور اوپر کے ریک سے کارٹنل سے نکال کے بوٹل کاؤنٹر پہ رکھ دی میں دہاتی آدمی پہلی بار گیا تھا اس بوٹل کو میں نے اُلٹی پلٹی کر کے دیکھا اور اس ساراب دکان والے سے کہا بھائی صاحب اس شراب کی بوتل پہ تو ایک سپائری ڈیٹی نہیں لکھی ہوئی تو اس شراب دکان والے نے جو جواب دیا لگے کہ وہ جواب ساماجی شندیز بن جانا چاہیے اس شراب دکان والے نے جو جواب دیا لگے کہ حق ہر چوک چورہ ہے پہ چسپا ہونا چاہیے اس شراب دکان والے نے جو جواب دیا لگے کہ ہر کسی کو پتا ہونا چاہیے اگر اس کے جواب میں آپ کا سمرتھن ہے تو ہاتھ اٹھا کے مجھے بتانا میں نے کہا بھائی صاحب اور شراب دکانوالا بولا کہ دہاتی شراب کبھی ایکسپیر نہ ہوتی تو اس کو پینے والا ایکسپیر ہو جاتا ہے شراب کبھی ایکسپیر نہیں ہوتی اس کو پینے والا ایکسپیر ہو جاتا ہے کچھ لوگ گالیاں بھی دے رہے ہوں گے پیار پیار اومڑ گیا پھر دیکھئے پیار اومڑ گیا یہاں بھی بینے ایک سپیری کلو بھاو ہے ہم دیش کے وکاس میں سہی یوگ دیتے رہے دیش کی جی ڈی پی بڑھاتے رہے اس کے لیے ایسا بھی نہیں ہے ان کے بھی بالبچے ان کا ساتھ دیتے رہے لیمیٹ میٹ 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 تھوڑی تھوڑی پیتی رہے ایسا سندیس میں نہیں دیتا میں جو بات کرتا ہوں سور میں یڈی ہوں بات کرتا ہوں ایک بات اور رکھتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ سندیس ساپ تک پہنچا ہے تو ایک بار ہاتھ اٹھا کر مجھے بہت بڑھیاں دادا بابا ابھی میرے ایسا ہی پریوگ ایسا ہی سناتا پچھلے دنوں میرا گوڑی سا میں جانا ہوا سمبلپوری امسیل میں کارکرم تھا تو وہاں کے لوگوں نے مجھے گھومانی لے گیا ساپ مہا نادی پر ہرہ کنڈ باندھ بندہ ہوا ہے اس کے آسپا سے گرامین چھتروں میں تو وہاں پر دیکھا کہ گاؤں میں سرکاری اسکول ہے میں جو پریوارتن بھری مانسکتا ہوا اگرس سے آپ کے بیچ میں دکھا رہا ہوں وہاں دیکھا تو بچے کھیل کود رہے تھے مجھے اچھا نہیں لگا مجھے سکھا ابھاگ کے پرتی پریم ہے میں ابھی جس اہدے پر ہوں اس کے پہلے میں سکھشک تھا تو میں وہ دیکھا بچے کھیل کود رہے مجھے اچھا نہیں لگا میں نے بچوں کو جمع کیا میں نے کہا بچے کھیل کود رہے ہو شالے یہ سامنے میں کیا یہاں پر پڑھائی نہیں ہوتی تو ایک سرارتی بچہ بولا سر ہوتی ہے نا میں نے کہا کب ہوتی ہے چھوٹی کے دین ہوتی ہے اے میں نے کہا چھوٹی کے دین کیسی ہوتی ہے بولے سلو کے تین دین تو گر جی نہیں آتے تو میں نے کہا بعد کے تین دین تو بولے ہم ہی نہیں جاتے ایرے تو میں نے کہا چھوٹی کے دن کیسی ہوتی ہے بولے گر جی ہمارے محلے میں موٹر سائیکل سے آ جاتے ہیں اور بطا دیتے ہیں چھوٹی کے دن کہ بیٹا اس ہفتے یہ پڑھ لینا کیونکہ باقی دن تو سرکاری کام سے ان کو جیلا جلپت جانا پڑتا ہے تو میں نے کہا چلو ہو تو رہی ہے میں نے کہا تمہارا سامانی گان ٹھیک ہے بچے چپچا بیٹھ گئے میں نے کہا ایک پرسن پوچھتا ہوں جواب دینا بچے سانت تھے بچے سانت ہی ہوتے سامانی تہا میں نے ایک لڑکے کو اشارہ کیا میں نے کہا بیٹا کھڑے ہو جاؤ بتاؤ بیٹا دو اکٹوبر کو کیا ہوا تھا دوسرے لڑکے نے بڑی سہشتہ سے جواب دیا بلے سر دو اکٹوبر کو مہاتمہ گانڈی کا جنم ہوا تھا مجھے اچھا لگا بچوں کا سامانی گان ٹھیک ہے میری حمد بڑی میں نے دوسرا پرسن کیا میں نے کہا بتاؤ بیٹا چودہ نومبر کو کیا ہوا تھا دوسرے لڑکے نے اسی سہشتہ سے جواب دیا بلے سر چودہ نومبر کو مہاتمہ گانڈی دیڑھ مینے کے ہو رہے تھے اب اس کا جواب اس کی جگہ سہی تھا تالیا بجری چھے یہ آپ بجری چھے وہ اپنی جگہ سہی تھا لیکن میں جو چاہ تھا وہ اتر نہیں تھا اب میں سمجھا کہ اس بچے کو لگتا ہے مہاتمہ گانڈی کے بارے میں ہی پتا ہو چلو اس کو مہاتمہ گانڈی کے بارے میں ہی پوچھتے ہیں میں نے اس سے پوچھا بیٹا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میں اگلا پرسنٹ پوچھتا ہوں اس کا جواب دینا میں نے کہا بتاؤ بیٹا مہاتمہ گانڈی کو کس نے مارا تھا تو لڑکا صوبق صوبق کے رونے لگا ارے میں نے کہا چنتہ مت کرو میں تمہیں کچھ نہیں بول رہا ہوں وہ پھر رونے لگا تو اس کے باجو والے لڑکے کو کھڑا کیا میں نے کہا بیٹا کھڑے ہو جاؤ میں نے کہا بتاؤ بیٹا مہاتمہ گانڈی کو کس نے مارا تھا تو باجو والے لڑکا بولا کہ سر اس نے نہیں مارا تھا ارے میں نے کہا مجھے معلوم ہے اس نے نہیں مارا تھا میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کی کس نے مارا تھا میں نے کہا تم بتاؤ کس نے مارا تھا سر بولے میں نے بھی نہیں مارا تھا ارے میں نے کہا بیٹے مجھے پتا ہے تو نے بھی نہیں مارا تھا میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کی کس نے مارا تھا اتنے میں ان کے ادھیا پکا گئے میں نے کہا ساپ آپ کون بولے میں اس کچھا کا سکھک میں نے کہا کیا حال بنا رکھا ہے بچوں سے ایک پرسن پوچھتا ہوں کہ مہتما گانجی کو کس نے مارا تھا تو دونوں بچے سانتی پریے ہو کر بولتے کی سر ہم نے نہیں مارا تھا میں نے کہا آدھرنی کیا آپ بتا سکتے ہیں کس نے مارا تھا تو سکشک ایسی انگڑا ہی لیے اوپر اب پھر بولے میں تین سال سے ہوں یہاں بجنی چاہیے تین سال سے ہوں میں یہاں اس میں سے کسی نے نہیں مارا تھا میں نے کہا میں سمجھ گیا ان میں سے کسی نے نہیں مارا تھا میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ کس نے مارا تھا تھوڑی دیر بعد ان کے پردھانت دھپکا جائے میں نے کہا آدھرنی پرنام کہ کیا ہو رہا ہے آپ کی سالہ میں سکشا کس طرح دی جاری ہے میں بچوں سے پوچھتا ہوں کہ مہاتمہ گاندی کو کس نے مارا تھا بچے جواب نہیں دیتے آپ کے سکشک سے پوچھتا ہوں تو وہ بھی اوچت جواب نہیں دی رہا ہے میں نے کہا آدھرنی کیا آپ بتا سکتے مہاتمہ گاندی کو کس نے مارا تھا انہوں نے پہلے مجھے دیکھا پھر ان بچوں کو دیکھا پھر کچھا سکشک کو دیکھا اور پھر فائنلی میرے طرف دیکھ کے بولے کہ میرا خیال ہے دس سال سے تمہیں یہاں ہوں پورا چھتر سانتری پریہ ہے یہاں سے کسی نے مہاتمہ گاندی کو نہیں مارا تھا یہ حال ہے سالہ یہ حال ہے تب میں پنگتیاں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہم ہم بھارتی تھیاس کی کونسی تصویر اپنے بچوں کو بیش میں اتار رہے ہیں یہ سچ ہے کہ مہاتمہ گاندی کو نہ تھوڑا مگوڑ سے نے مارا تھا لیکن آج ہم سب کے سب مل کر مہاتمہ گاندی کو مار رہے ہیں مہاتمہ گاندی کو مار رہے ہیں پنام کرتا کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم کالے یا اسکل گئے ہوتے مہاتمہ گاندی یہ دن نوٹوں میں نہیں ہوتے تو ہم سب کے سب مہاتمہ گاندی کو بھول گئے ہوتے ہیں بھول گئے ہوتے ہیں یہ درسے ہے سرکاری اسکل کا میں ابھی پرائیوٹ اسکل کے درسے دکھا رہا ہوں ساہب ہم اپنے بچوں کو پبلک اسکل میں بھیجتے ہیں یہ سوچ کے بھیجتے ہیں کہ بچہ اچھے پرسنٹیج لائے گا اس کا بھوی سے اچھا ہوگا ہر پتا کی سوچ واقعی اچھی ہے لیکن کہیں کہیں انیس پڑ جاتے ہیں ہم بچوں کو زیادہ انکل آنے کے لئے ان کے ساتھ سیلیبس کے عوی سے تو پڑھاتے ہیں ہم کہیں نہ کہیں اپنے سنسکار دینا بھول جاتے ہیں وہاں اونلی رکھ رہا ہوں میں آپ وہاں پر آپ اس دستے کو دیکھئے گا بڑا عجیب سا لگتا ہے میرے محلے میں ایک بچہ ہے وہ پبلک اسکل میں جاتا ہے وہ جب باتیں کرتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ہمیں ہمارے ساتھ دندتا کر رہا ہے میں چاہتا تھا کہ اس کو دباؤں اور بتاؤں کہ بیٹا ہم سینئر ہیں لیکن مجھے موقع نہیں دے رہا تھا میں نے ایک دن اس بچے کو روکا میں نے کہا بیٹا تمہارا سامانے گاں ٹھیک ہے وہ برا عطی آتمساز کے ساتھ بولا کہ انکل ہاں ٹھیک ہے میں نے کہا بیٹا گائے ہماری ماتاں ان کے بارے میں کچھ آتا ہے وہ لے کچھ نہیں آتا انکل لیکن آپ بتا دو دو منٹ میں یاد کر کے بتا دوں گا اس کا ایک ٹائل ایسا تھا جیسے ہمیں پراست کرنا چاہ رہا ہے آج کل کے بچے بھی ایسے ہوتے ہیں صاحب ایک بڑا درد آپ کے سامنے بیاء کرتا ہوں جب ان بچوں کو پتا چلتا ہے کہ ان کے پتا جی تو گورنمنٹ اسکول میں پڑھیں جاہوں بیسرم کی لکڑی سے مار کھاتے تھے تو وہ اپنی سمسیاں بھی اپنی پتا جی سے سنجھاتا نہیں کیونکہ اسے لگتا ہے ان کے نولیج کا لیول وہ آلا نہیں ہے اس دسہ سے آگے نکلی ہے تو میں نے کہا بیٹا میں گائے اپنی ماتاں اس کے پارے میں پوچھ آتا ہے بولے نئی انکل آپ بتا دو دو منٹ میں یاد کر کے بتا دوں گا تو میں نے اس کا سن میری بات کہ گائے کے چار پہر ہوتے ہیں گائے کے دو کان ہوتے ہیں گائے کے دو سنگ ہوتے ہیں گائے کا ایک مونہ ہوتا ہے گائے کی پوچھ ہوتی ہے میں نے کہا سنا بولے سن لیا میں نے کہا تم مجھے سنا لڑکا مسین کی طرح سروع ہو گیا کہ گائے کے چار پیر ہوتے ہیں گائے کے دو کان ہوتے ہیں گائے کے دو سنگ ہوتے ہیں گائے کا ایک مو ہوتا ہے گائے کی پوچھ ہوتی ہے میں نے کہا لڑکا بڑا تیج ہے اس کو آنکھ نہ چاہیے میں نے کہا کتے کے بارے میں بتاؤ لڑکا مسین کی طرح شروع ہو گیا کتے کے چار پیر ہوتے ہیں کتے کے دو کان ہوتے ہیں کتے کی دو آکی ہوتی ہے کتے کا ایک مو ہوتا ہے کتے کی دم ہوتی ہے میں نے کہا ارے تو بہت زیادہ تیج ہے اسے اور آج مانا چاہیے میں نے کہا آدمی کے بارے بتاؤ لڑکا شروع ہو گیا آدمی کے دو پہر ہوتے ہیں آدمی کے دو ہاتھ ہوتے ہیں آدمی کے دو کان ہوتے ہیں آدمی کا ایک مو ہوتا ہے آدمی کے دم ہوتی ہے ارے میں نے کہا آدمی کے دم کہاں ہوتی ہے لڑا پورے کانفیڈنس کے ساتھ بولا کہ انکل آدمی کی دم ہوتی ہے ہلاتا بھی ہے دکھتی نہیں ہے رام کرتا ہوں رام کرتا ہوں انہیں دیکھتی نہیں ہے میں لڑکا بہت زیادہ confident ہے اس کو آگے اور پوچھنا چاہیے میں نے کہا بتا بیٹا گائے کیا دیتی ہے ہم سناتن دھرم کو ماننے والے لوگ بھارتی سنسکرتی کو جینے والے لوگ ہم سب کے دماغ میں سہج سا اتر ہے لیکن لڑکے نے اُلٹا اتر دے دیا میں نے کہا بتا بیٹا گائے کیا دیتی ہے لڑکے نے اتر دیا کہ انکل گائے گوبر دیتی ہے میرا دماغ خراب ہو گیا میں نے کہا کیسا بچہ ہے اسے اتنا بھی اتر نہیں معلوم میں نے کہا بیٹا گائے گوبر نہیں دیتی گائے دودھ دیتی ہے تو اس کے بعد اس لڑکے نے جو جواب دیا تو ہمارا بھی جوڑ گیا وہ نے نہیں انکل گائے کو گوبر ہی دیتی ہے دودھ تو نکالنا پڑتا ہے بچے 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 پریکٹیکل پریکٹیکل جواب دیتے ہیں لیکن سنسکاروں سے دور من نہیں مانتا میں نے کہا ایک پرسن اور پوچھتا ہوں بیٹا جواب دینا ہمیں ایسا لگا ادھرنی برسوں سے جھول رہا ہے یہ پرسن بچہ آپ چھما مانگ لے گا نہ تمستخ ہو جائے گا میں نے کہا بتا بیٹا پہلے مورگیاں اب یہ پرسن کئی سالوں سے اچھل رہا ہے ہمیں لگا آپ تو ہمیں مانگ لے گا لیکن اس نے جو اتر دیا ساتھ تو ہماری ستھی ہمیں مانگنے کی آگیا میں نے کہا بتا بیٹا پہلے مورگیاں تو لڑکے نے سینہ تان کے جواب دیا پورے گھر گیڈنس کے ساتھ کہ انکل پہلے مورگی میں نے کہا انڈا کیوں نہیں تو وہ بولا کہ اگر پہلے انڈا آتا اور دھوکے سے اس میں سے مورگا نکل جاتا تو جنریشن کیسے آگے بڑھتی بچے صاحب کہاں تک جواب دیتے ہیں لیکن ان بچوں کو دیکھ کر چار پنتے میں پڑھتا ہوں اور اس کے بعد میں اس تھان گرہن کر کے آگے کہ خرپتوار جادہ ہو کہ کی اگنی ہو تری کانپوروالے کہ خرپتوار جادہ ہو ان کو سننے کے لئے آپ تیار رہے کہ خرپتوار جادہ ہو ان کا ویان کی سروس ریشت ہے کہ خرپتوار جادہ ہو تو فسل خراب ہونے کا ڈر ہے بیا سر ہے لا پروہا تو اصل خراب ہونے کا ڈر ہے باقی کے ہاتھوں میں دم نہیں ہے کیا ایک بار پوری تعلیہ بجا کے بعد ایسی بیدا کیجئے گا کہ خرپتوار جادہ ہو تو فسل خراب ہونے کا ڈر ہے بیا سر ہے لا پروہا تو اصل خراب ہونے کا ڈر ہے اور اپنے ماں باپ کو سممان کے ساتھ رکھنا گھر میں دوستو اور بچوں کو نہیں دیئے سنسکار تو نسل خراب ہونے کا ڈر ہے بچوں کو نہیں دیئے سنسکار تو نسل خراب ہونے کا ڈر ہے